پاک امریکہ تعلقات خارجہ پولیسی کے حوالے سے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات بلاخر منظر ایام پر آئیں اور پارلیمان میں بھی پیش کر دی گئیں اور یہ کہا گیا ہے ان میں کہ مکمل موہدے تک ناٹو کو سپلائی بحال نہ کی جائیں امریکہ ڈون حملے بند کرے اور سلالہ چیک پوسٹ پر حملے پر غیر مشروط معافی بھی منگوانے کا مطالبہ کیا گیا ہے نیر بخاری کی زیر صدارت ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمن رضا ربانی نے کمیٹی کی سفارشات پیش کی کمیٹی نے سولہ مرکزی اور چوبیس زمنی سفارشات پیش کی پاکستان کی خودمختاری پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا امریکہ کے ساتھ تعلقات باہمی خودمختاری، آزادی اور علاقائی سلامتی پر مبنی ہوں گے خارجہ پولیسی آئین پاکستان، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں مرتب کی جائے پاکستان میں ڈرون حملے بند ہونے چاہیے ملکی سرزمین پر امریکی فوج کی مداخلت یا پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھ ہوتا نہ کیا جائے پاکستان دہشدگردی اور شدد پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور ملکی خودمختاری کی خلاف ورزی تھا محمد ایجنسی حملے پر امریکہ غیر مشروط مافی مانگے غیر ملکی افواج کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت پارلیمنٹ دے وزارت دفاع پاک فضائیہ اصاف نیٹو اور امریکہ سے مل کر فضائی نگرانی کے نئے قوانین مرتب کرے نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے انتظامات اور شرائط تیہ کی جانے ہیں نیٹو کے ساتھ مکمل موہدے تک سپلائی بحال نہ کی جائے پاکستان میں کسی قسم کے غیر ملکی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی زبانی موہدہ نہ کیا جائے ملک میں غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے افراد کی تعداد اور موجودگی کی پہلے اجازت لی جائے نیٹو کی پچاس فیصد سپلائی ریلوے کے ذریعے بھیجی جائے ٹرازٹ کے سامان اور درامت کیے گئے سامان پر ٹیکس اور دیگر چارجز لاغو کیے جائیں گے عالمی برادری دیشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے نقصانات کے ازالے کے لیے بین الاقوامی مارکٹ میں پاکستانی اشیاء کو جگہ دی جائے مقامی رسوم و رواج اقدار اور روایات اور مذہبی اقائد کا احترام کرنا بہت ضروری ہے ملک کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے ٹیکس اور بلوں کی ادائیگی کے لیے موثر اور تیز طریقہ کار اختیار کیا جائے حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق خارجہ پالیسی کو تشکیل دے چین کے ساتھ سٹیٹیجک پارٹنشپ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے روس کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے چاہیے پاکستان ایران کے ساتھ گیس بائی پلین منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھائے